ایک شخص حد سے زیادہ جھوٹ بولتا تھا اور شیخی خور تھا اس آدمی کو کہیں سے دمبے کی چکی کا ایک ٹکڑا مل گیا وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی اپنی موچیں دمبے کی چکتی سے چکنی کر کے اکڑاتا اور امیروں اور دولت مندوں کی محفل میں جا کے بیٹھتا اور بڑا اکڑ کر بار بار کہتا آج تو بڑے مرگے کھائیں ہیں میں نے بہت مزہ آیا لوگ اس کی بات کا یقین کر لیتے جب جب وہ شخص اپنی جھوٹی امیری کا ڈنڈورہ پیٹھتا اس کا میدہ اللہ سے دعا کرتا یا اللہ اس جھوٹے اور شیخی خور کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دے آخر اللہ جل لشانہو نے اس کے میدے کی فریاض سن لی اور ایک روز اس شخص کے مکان میں ایک بلی گھوسائی اور دنبے کی چکی کا ٹکڑا موں میں دبا کر بھاگ گئی اس شخص کے بچے نے دولت مندوں کی محفل میں جا کر انچی آواز میں اپنے باپ کو اطلاع دی کہ دنبے کی چکی کا وہ ٹکڑا جس سے آپ روزانہ اپنی موچھیں چکنی کیا کرتے تھے ایک بلی موں میں دبا کر لے گئی میں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھاگ گئی بچے کے کلمات سننے تھے کہ اس آدمی کا رنگ اڑ گیا محفل میں بیٹھے تمام لوگ بڑے حیران ہوئے بعض تو بے اختیار ہنس پڑے مگر کسی نے اس سے کچھ نہ کہا وہ خود ہی اتنا شرمندہ تھا کہ کسی سے آنکھیں نہ ملا سکا ان لوگوں نے اس کی ندامت دور کرنے کے لیے اس کی خوب دعوتیں کی اسے خوب کھلا پلا کر اس کا پیٹ بھرا اس نے لوگوں کا ایسا رویہ دیکھا تو پھر جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچائی کا راستہ اختیار کر لیا اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بہت بڑی لانت ہے اور جھوٹ آخر کار پکڑا ہی جاتا ہے موسیقا موسیقی